سیدھا مدے سے بات کرتی ہوں بیچ سے کیونکہ بات کے بیچ سے بات نکالنے میں کسی کو پروبلم نہیں ہوتی لیکن بیچ والا ہونے میں بہتوں کو پروبلم ہوتی ہے یہ تمہاری طرح ایکسٹریمسٹ نہیں ہے نا یہ سائیڈز نہیں لیتے انہیں سائیڈز کے کروز اتنا ہی ایک سائیڈز کرتے ہیں جتنا بیچ کی مردانگی ایسے گھور کے مرد دیکھو سے اسے شرم آتی ہے کیونکہ تم تو پورے بے شرم ہو گئے ہو تو تمہارے حصے کی لاج بھی اسے کو رکھنی پڑتی ہے سوسائیٹی کو تم جس کن بیلنس میں چھوڑ دیتے ہو اسے کسی کو تو سنبھارنا ہوگا نا گھونگٹ کی آڑ سے نہیں بس پدن سمیٹ کی ڈیو سپری کی تھوہار سے نہیں بس سینہ چوڑا کر کے بولیوڈ میں تمہیں ہیشٹیک کپل گولز کافی دیئے ہیں نا پر بولیوڈ اس کی کہانی کہاں بیان کر پائے گا کیونکہ لڑکا لڑکی اور ٹکرار کی بیچ اس بیچ والے کی جگہ ہی کہاں ہے اور پھر کمر کی لچک پلٹ 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 اور اسے تم سے محبت ہو جائے گی کیونکہ اس کی محبت تمہارے سویک کی چمکینی توپی کی طرح بکاؤ نہیں ہے تمہارے قائدوں کی طرح دگمگاتی نہیں ہے کیوں یاد نہیں ارے تمہیں نے تو کہا تھا کہ دنیا میں پیس لاؤ سب سے پھیار کرو تو اسے پھیار کرنے کے سمجھے تمہاری روح کیوں کاپ جاتی ہے وہ تمہاری طرح نہیں ہے دوست وہ بدن دیکھ کر نہیں دل دیکھ کر پھیار کرتا ہے انگ سے نہیں ایمان سے اقرار کرتا ہے انگ سے نہیں ایمان سے اقرار کرتا ہے تینک شید